آقا علیہ السلام نے فرمایا اربعتن انا لہم شفیون یوم القیامہ حضور نے فرمایا چار قسم کے لوگوں کی قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا علماء تشریف فرمائیں ذہن میں آ سکتا ہے کہ باقیوں کے بارے بھی تو حضور نے فرمایا یہ کروگے تو شفاعت ہوگی یہ کروگے تو شفاعت ہوگی یہ کروگے تو شفاعت ہوگی توجہ رکھیں یاد رکھیں بے شک فرمایا ہے حق فرمایا ہے لیکن یہ چیزیں اگر دل میں نہ ہوئیں اور عمل اور کردار میں نہ ہوئیں تو وہ شفاعت بھی نہیں ملے گی سنیں آقا نے کیا ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اربعتن انا لہم شفیون یوم القیامہ فرمایا میں چار قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا مولا علی حدیث کے راوی اور حدیث مرفوع ہے آقا کون کون سے فرمایا المکرم و ذریتی جو میری اولاد کی تقریم و تعظیم کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا انسان سوچتا ہے بس اسی عمل پر شفاعت ہو جائے گی نہ میرے بھائی نہ یہ عمل آسان نہیں ہے دل سے اہل بیعت کی تازیم و تقریم آسان نہیں ہے آگے حدیثیں آئیں گی سمجھا جائے گی آپ کو یہ بہت مشکل کام ہے امتحان کی بات ہے اس لئے آقا فرما رہے ہیں المکرم و ذریتی میری اولاد کی تقریم و تعظیم کرنے والا میں اس کی شفاعت کروں گا دوسرا فرمایا والقاد الہم حوائجہم جو میری اولاد اور ذریت کی حاجتیں پوری کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا میں اس کی بولیے تیسرا فرمایا وَسَّاعِ لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ عِندَ مَتْتَرُّ إِلَيْهِ میری اہل بیعت میں سے اگر کوئی شخص پریشان ہو کے کسی کے پاس آیا اور اس نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کوشش کی کر نہ سکا بس کوشش کی حضور نے فرمایا کوشش کا بھی عجر ملے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اہل بیعت کی خدمت یہ معمولی عمل نہیں میں حدیث کی شرح حدیث سے پیش کرتا ہوں پھر حدیث مکمل کروں گا حدیث کو روایت کیا حضرت سیدنا عثمان غنی نے کس نے بولی ہے حضرت عثمان غنی حدیث کے راوی ہیں توجہ ہے آپ کی جی حضرت عثمان غنی حدیث کو روایت کرتے ہیں اور حدیث کو بیان کیا امام تبرانی نے الموجم الاوسط میں حدیث نمبر 1446 اور امام مقدسی نے بھی اور حیسمی نے بھی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من صنع علیہ احدی من ولد عبد المطلب یدن فلم یقعفہ بہا فی الدنیا فعلی مقافاتہ غدن ادالہ کیا نہیں حضور نے فرمایا جس نے میرے خاندان میں سے کسی شخص کے ساتھ نیکی کی میرے خاندان میں سے کسی شخص کے ساتھ اور میرے خاندان کا بندہ اس کی نیکی کا بدلہ جھکا نہ سکا میرے خاندان کا وہ فرد اس کی نیکی جھکا بولیے نا یار نہ سکا آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو اس کی نیکی ادار ہے اور وہ ادار میں خود جھکا ہوں گا وہ ادار میں خود جھکا ہوں گا آقا کب فرمایا ادال لکھی یعنی جب قیامت والے دن مجھ سے ملاقات کرے گا میں خود اس کی نیکی کا بدلہ دوں گا حدیث بخاری ہے حضور نے فرمایا کچھ لوگ میرے حوض پر آئیں گے فرشتے کورے پکڑیں گے اور کہیں گے ہٹ جاؤ حضور کہیں گے یہ تو میرے امت ہی ہیں کہا نہیں حضور یہ اس لائق نہیں کہ آپ سے ملاقات کریں اور ایک اور حدیث بھی حضور نے فرمایا جو میرے اہلِ بیعت سے بغض رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے ادعوت رکھتا ہے وہ اس کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا کوئی بھی نہیں کہتا میں اہلِ بیعت سے بغض رکھتا ہوں لیکن بولی سے پہچانا جاتا ہے رویہ سے پہچانا جاتا ہے تحریر اور تقریر سے پہچانا جاتا ہے اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے وہ اس کا دعویٰ کسی کا نہیں ہوتا کردار سے پہچانا جاتا ہے حدیث میں حضور نے فرمایا جو میرے اہلِ بیعت سے بغض رکھتا ہے جب قیامت والے دن میرے حوض کوسر پہ آئے گا فرشتے آگ کی چابک لے کر کوڑے مارتے ہوئے میرے حوض کوسر سے ددکار دیں گے پتہ چلا قیامت والے دن بھی حضور کی ملاقات یہ معمولی شرف انچا بولی ہے یہ معمولی شرف یار تنقید بعد میں کر لیجئے گا بولیں تو صحیح نہ خطیب تب ہی چلتا ہے جب آپ چلتے ہیں حضور سے ملاقات معمولی شرف بولی ہے نہیں ہے کیسے ملے گا کوئی اور ذریعہ ہو نہ ہو فرمایا میرے اہلِ بیعت کی خدمت کر تمہیں اپنی ملاقات کا شرف ہتا کروں گا اپنی ملاقات کا شرف دوں گا اور فاضلِ بریلی مولانا احمد رضا خان حضرتِ مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوہ رضویہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اے بندہِ خدا تیرا کام بن گیا تیرا اہلِ بیعت کی خدمت کر اہلِ بیعت کی بولی یہ خدمت پھر وہ بدلہ دینا بھی چاہے تو ہاتھ جوڑ کے کہنا حضور یہاں نہیں وہاں بدلہ چاہیے یہاں نہیں وہاں بدلہ چاہیے بس آپ نے قبول کیا تو میرے لیے سعادت آپ نے قبول کیا تو میرے لیے آقا نے فرمایا چار قسم کے لوگوں کی شفاعت جو میرے اہلِ بیعت کی تعظیم اور تقریم کرنے والا ہے جو ان کی خدمت کرنے والا ہے جو ان کے لیے کوشش تگو دو کرنے والا ہے اور چوتھا فرمایا جو اپنے دل سے بھی اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے زبان سے بھی اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے محبت کا محل تو دل ہے زبان تو نہیں لیکن حضور نے بتا دیا دل میں محبت ہو انسان جہاں بھی بیٹھے محبوب کی بات کیے بغیر رہے ہی نہیں پاتا محبوب کی بلا ہی ہے محبوب کی بست